بسم اللہ الرحمن الرحیم صلات و السلام علیکہ خاتم النبیین اکمال احمد صدیقی آپ سے مخادر ہیں جنابے والا بات یہ ہے کہ رجب المرجب میں جہاں بہت سے بزرگاندین صحابہ کرام اہل بیت کرام اور دیگر بزرگاندین کے ایام اہل سنت کے یہاں منانے کا معامل وہیں صحابی رسول کاتب وحی خال المؤمنین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا دن بھی باعث رجب المرجب آپ کو اہل سنت کیا منایا جاتا ہے آپ کے حوالے سے محافر کا انعقاد اور رسول سواب کا احتمام کیا جاتا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں ناظرین جن کے حوالے سے بہت زیادہ مفتگو کی جاتی ہے بہت زیادہ بحث کی جاتی ہے اور بہت سارے معاملات صرف دیگر مقادم فکر میں نہیں بلکہ آپ اہل سنت میں بھی بہت سارے لوگ اس پر بحث کرنا شروع ہو گئے ہیں وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے جناب کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ شخصیت ہیں جن سے لوگ سٹارٹ لیتے ہیں یہ بات میں آج کرنا جا رہا ہوں بہت ساری باتیں اس عنوان سے کی جاتی ہیں کہ یہ سٹارٹ ہوتا ہے یہ پہلا قدم ہوتا ہے کسی بھی شخص کا گمراہیت کی طرف کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بات کرتا ہے اور پھر اس کے بعد بات جاتی ہے حضرت عائشہ حضرت ابوبکر صدیق حضرت عثمان اور حضرت عمر تک تو یہ اصل میں پہلا قدم ہوتا ہے اور اسی لئے علماء علیہ السنت اس پر اتنا زیادہ زور دیتے ہیں جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ تو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے تو اتنا زیادہ کیوں زور دیا جا رہا ہے کیوں ان کا دن منایا جا رہا ہے کیوں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے ان کی منقوت پڑھایا ہے تو پہلا جواب تو اس کا یہ ہے کہ جناب جب غوث آزم کا دن منایا جا سکتا ہے جب خوزہ صاحب کا دن منایا جا سکتا ہے جب آپ کے پیر صاحب کا عرص منایا جا سکتا ہے جب ان کے نام کے ساتھ دو دو تین دن درجہ ان القابات لگایا جا سکتے ہیں تو پھر امیر معاویہ کی منقوت کیوں نہیں پڑھی جا سکتی وہ تو صحابی رسول ہیں صحابی کا مرتبہ تو اہل سنت کا اجمع اس بات پر کہ کیوں ہی اللہ کا ولی کوئی قطب غوث ہزاروں غوث بھی مل کر ایک صحابی کا مقابلہ اس کے درجہ اور معاویہ کے بار سے نہیں کر سکتے تو ایک جواب تو اس کا یہ دوسری بات یہ ہے کہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ تاکہ شخص پہلا قدمی نہ رکھ سکے وہ آگے بڑی نہ سکے کیونکہ اگر یہاں ڈھیل دی دی گئی حضرت امیر معاویہ کی حوالے سے تو پھر وہ اگلے دن وہ حضرت عائشہ بھی بات کرے گا اس کے بعد پھر وہ حضرت عثمان حضرت عمر اور پھر وہ صدیقیہ پر تک کیا گا لہٰذا پہلے ہی قدغن لگا دی جاتی ہے حضرت عمیر معاویہ ان کا ذکر اس لیے کیا جاتا ہے ان کی بات اس لیے کیا جاتی ہے ان کی فضیلت کو اس لیے بیان کیا جاتا ہے ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے دیگر جو اقابلین صحابہ ہیں ان کا ذکر کم ہے امیر معاویہ جو کے متاخرین میں ان کا ذکر زیادہ ہے اس کی کیا وجہ ہے تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہاں روکنا بنتا ہے اور دیگر صحابہ پر لانتان نہیں کیا جاتے روڑوں پہ کھڑے ہو کر مجلسوں میں ان پر کیا جاتا ہے لہذا جہاں کسی کی برائی کی جارہی ہے ان کی تدہیق کی جارہی ہے ان پر لانتان کیا جارہا ہے تو اب ہم پر لازم اور ضروری ہے کہ ہم ان کی فضیلت کو ان کی اہمیت کو لوگوں کے سامنے بیان کریں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ الحمدللہ علیہ السنت میں تمام صحابہ کے ذکر کیا جاتا ہے حضرت بزرغ غفاری حضرت عمار بن یاسی حضرت سلمان فارسی میں خصوص جو نام لیا جاتے ہیں میں نے آپ کے سامنے لیا ان تمام کا ذکر کیا جاتے ہیں ان تمام کی تاریخ اور ان کی جو زندگی ہے اسے اہل سنتی علماء الحمدللہ بیان کرتے ہیں اب غلطی ہے آپ کی اگر آپ نے نہیں سنا تو ورنہ الحمدللہ میں ایسے ہزاروں بیانات نکال کر آپ کو دکھانے کے لئے تیار ہوں اور اسی کتابیں نکال کر دکھانے کے لئے تیار ہوں کہ علماء ان چیزوں کو بھی بیان کرتے ہیں لیکن اس چیز پر حضرت امیر معاویہ پر جو زور دیا جاتا ہے وہ اس لیے تاکہ بندے کو یہیں روک دیا جائے اور جو ایک حد ہے اسے مقرر کیا گیا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے باقی جانتک بات رہی مرتبے کی اور مقام کی تو امام اہل سنت نے فرما دیا آج کال اللہ حضرت کا یہ جو چند جملے ہیں وہ بہت زیادہ سوشل میڈیا پر شیئر کی جا رہے ہیں بہت اچھی بات ہے کہ امام اہل سنت نے پتا ہے رضی اللہ تعالیٰ میں فرمایا کہ فرق مراتب بے شمار حق بدست حیدر کر رہا ہے کہا حضرت علی کا حضرت امیر معاویہ سے مقابلہ اہل سنت کیاں نہیں ہیں ایونکہ مراتب کے اعتبار سے دکھا جا تو حضرت علی تو کیا امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مقابلہ اور موازنہ ہم ہرگز نہیں کرتے حضرت امیر معاویہ کا مولا کائنات کی شان تو پھر بہت ولاہ الوارہ ہے ٹھیک ہے نا فرق مراتب بے شمار اس چیز کو بھی اہل سنت سمجھیں اور اس بات کو دماغ میں بسائیں فرق مراتب بے شمار لیکن حق بدست حیدر کررار پھر اہل سنت فرمائے مگر جناب معاویہ حضرت معاویہ بھی ہمارے سردار کیونکہ وہ صحابی رسول ہیں لہذا وہ بھی ہمارے سردار اور ان پر تان کار فجار ان کو برا کہنا ان پر لانتان کرنا یہ برے لوگوں کا کام ہے لہذا جب صحابہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اہل سنت کا یہ طریقہ اور وطیرہ ہے کہ صحابہ کا ذکر ہمیشہ اچھے طریقے سے کیا جاتا ہے ذکریں خیر کیا جاتا ہے فرق مراتب میرے معاویہ رضی اللہ تعالیہ یا دیگر کوئی بھی صحابی ہو الحمدللہ اہل سنت تمام ہی کے ایام کو مناتے ہیں پاتیہ بھی دلاجاتے ہیں لیکن جو اہمیر معاویہ رضی اللہ تعالیہ ان کو خاص کر زور دے کے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے ان کے دن کو ان کے نام کا لنگر ان کے نام کے جلوس جو پیدانے مدینہ میں اور جو ان کے نام کے بقیادہ طور پر ایک پورا ایونٹ کریٹ کیا جا رہا ہے پچھلے کئی سالوں سے بالخصوص تو یہ راوافیس کو ایک قطغن لگانا ہے اور اہل سنت کے اندر آستینوں میں گسے ہوئے ساپوں کو باہر نکالنا گزشتہ تین سالوں میں لوگوں نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے دودھ الگ ہو گیا اور پانی الگ ہو گیا جو لوگ اہل سنت میں گسے ہوئے رافضی تھے تفصیلی تھے انہیں کس طریقے سے حضرت امیر اہل سنت میرے پیر و مشید حضرت مولانا محمد علیہ سطار قادری رضویزی آئی دمت برکاتو مالیہ نے حضرت امیر معاویہ کا نعرہ لگا کر ان کے دن کو منع کر اہل سنت سے ان تمام تفصیلیوں کو نکال وار کر دیا ہاں اب ضرورت اس بات کیے جب ایسے معاملات چل رہے ہیں تو اب ہمیں دیگر صحابہ کے ذکر کو بھی عام کرنا ہوگا اہل بیعت کے ذکر کو بھی عام کرنا ہوگا میری یہ شکایت ہے کئی لوگ جو ایسے ہیں کہ وہ بعض اہل بیعت کرام کے ذکر کو جیسے کہ ایک سٹیج پر دیکھا گیا کہ کہیں کسی نے حضرت امیر کی منقوت پڑھی کسی کامپیر نے تو وہاں پر جو ہے وہ کسی نے روک دیا انہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے ظاہر ہے ہم ذکر علی ہی کرنے والے ہیں ہم نعرہ حجری ہی بلند کرنے والے لوگ ہیں ہم علی علی کرنے والے ہی لوگ ہیں لیکن اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو اس سے بھی رکنا چاہیے اور کوئی شخص اگر حضرت امیرے معاویہ کی ذکر سے چٹتا ہے تو اسے بھی دیکھ لینا چاہیے دونوں طرف وہ حاملہ برابر ہونا چاہیے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی یہ اصحاب جو ہیں یہ ہمارے لئے آسمان ہدایت کے ستارے ہیں اور حضور کے اہل بید یہ ہمارے لئے ہیں کشتی نوح کی مانند ہیں تو ستاروں سے مدد لے کر اس کشتی میں سوار رہیں گے تو انشاءاللہ والعزیز منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے امید کرتا ہوں کہ جو بات کہی ہے وہ آپ تک پہنچی ہوگی اسمجھ آئی ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئکان کو پریس کریں اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر بھی کر دیں رزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ